اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ویلکم بیک ہم لوگ بریک پہ جانے سے پہلے جو خطبہ متقین کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی ہم وہاں سے انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں جی محتمال روزمین صاحبہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہمارا ہے بلکہ وہ جملہ جو ایک جملہ ہے لیکن اس میں بہت سارے پوائنٹس بیان کر دیا گئے ہیں عمومن ہر ایک جملہ میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے لیکن یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ اس میں بہت ساری 3-4-5 پوائنٹس ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل جو ہیں بہت رنجیدہ ہوتے جو متقی ہوتے ہیں اور لوگ ان کے شر سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے جسم جو ہیں وہ بہت لاغر بہت کمزور اور ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں بہت کم ہوتی ہیں ان کی روح بہت پاکیزہ ہوتی ہے مطلب کہ بہت ساری ایک جملے میں بیان کرنے کا اس میں بھی کوئی مقصد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ نے کہا اور ہم نے بھی پہلے کہا کہ یہ وہ کولیٹی سے یہ فضائل ہیں کہ ہمارے لئے ایلین کونسپٹ ہے کیونکہ ہم اس پہ دیان نہیں دیتے اور ہم اس پہ دیان نہیں دیتے کیونکہ ہم دنیا کی لذتوں میں کبھی کبھی گرفتار ہو جاتے اور یہ دنیا ہے ہی ایسی کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آرہی ہے تو شاید لیکن یہی بات ہے کہ یہ مولا کے کلام ہے اور ہم عام لوگ ہیں تو ہمارے لئے ایسے بھی مشکل ہے لیکن جو اللہ سبحان و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ہم بار بار یاد دلاتے ہیں کہ اگر ہم ایک قدم آگے بڑھیں گے تو اللہ سبحان و تعالیٰ دس قدم آگے بڑھیں گے تو یہی ہے کہ اگر ہم اس کو پرسسٹ کریں گے ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یہ کتاب کھول دیتے تو واپس بند کر کے رکھ دیتے تھے کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا لیکن جیسے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں تو امام خود ہماری مدد کے لئے آ جاتے ہیں تو یہی بات ہے اب دیکھیں جیسے اس کا جملہ ہے سوری میں نے یہاں آپ کی سوری قطعہ کلامی ماف کہ یہاں دیر ہارٹس اگریفت وہ بہت سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل بہت سنجیدہ غمگین ہوتے ہیں اگر ہم صرف اس پہ ہی سوچیں تو کوئی پڑھنے والا عام جس کی اتنی وہم اور ادراک کا مالک نہ ہو تو وہ تو یہی سمجھے گا کہ کیوں سنجیدہ لوگ ہیں یہی ہے کہ اگر ہم اسے فیس والیو پہ لے لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی گا کیونکہ زندگی کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو مقصد نہیں تھا کہ ہم ہر دفعہ غمگین بھی رہے ہیں تو یہ ایک اسی قوالیٹی ہے جو مومین کی قوالیٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں بھی یہی کہتا ہے کہ مومین وہ ہوتے کہ جب اللہ کی آیتوں کو نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کے ہاتھ غمگین ہو جاتے ہیں وہ کامپ جاتے ہیں تو ہم تو اللہ سبحانہ وتعالی کی نشانیاں کہاں نہیں ہیں سب اللہ سبحانہ وتعالی کے آیتے ہیں اور ہم اسے دیکھتے ہیں ہم میں کچھ فرق ہی نہیں آتا ہے تو جب یہ کہتا ہے کہ در ہارٹس آر گریفٹ اس کے دل گمگین ہوتے ہیں تو اس کا بھی ایک انر روح بھی ہوتی ہے گمگین ہونے کے باوجود اس کی روح متمائن ہوتی ہے تو یہی بات ہے کیونکہ روح اپنے اوریجن پہ نہیں ہے اگر ہم دیکھیں تو روح تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دی ہے ایک دن آئے گا کہ یہ روح واپس نکل کے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہی جانے تو مومین وہ ہوتے ہیں متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو گمگین ہوتے ہیں باوجود گمگین ہونے کے وہ دنیا کی خوشیوں میں بھی پارٹ لیتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سمائل کرتے تھے وہ ہمیشہ سمائل انتے ہیں یا مولای متقیان ہم دیکھتے ہیں مومینین پہ تو کتنے زیادہ مصیبتیں آئیں کتنی تکلیفیں آئیں تو یہ سب جان اور جانتے تھے کہ آگے بھی کیا ہونا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آگے بھی کیا ہونا ہے میں آپ کو ایک سیمپل بات بتاؤں میں ابھی میری کلاس میں ہم لوگ سلیہ حدیبیہ کی بات ٹوپک کر رہے تھے اور مکہ فتح مکہ کی تو سلیہ حدیبیہ نہیں مکہ فتح مکہ کی بات ہے کہ رسول اللہ جب نکلے تھے مدینے سے اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے تو ایک ہزار چار سو لوگ اس کے ساتھ گئے تھے پہلے جب سلیہ حدیبیہ میں عمرہ کی نیت سے نکلے تھے تو جب لوگ ساتھ گئے تھے اور پھر جب مکہ فتح ہوا تب گئے تھے آٹھ ہجری میں تو بہت ہی سارے لوگ اس کے ساتھ اور ماہ مبارک رمضان تھا اور پھر رسول اللہ سب روزہ رکھ کے مدینے سے نکلے تھے بتایا جاتا ہے کہ جب ایک جگہ پہ پہنچے تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ اب سب روزہ کھول دے ہوئے کیونکہ ہم کسر میں نماز زفر میں تو کئی لوگوں نے روزہ نہیں کھولا حالانکہ رسول آپ کے ساتھ ہے اور کئی لوگوں نے روزہ نہیں توڑا کیونکہ وہ بولے کہ یا رسول اللہ ہم چاہتے کہ جب ہم جہاد میں جائے تو ہم روزے دار بن کے جائے تو یہی بات ہے کہ روزہ جو فروب میں آتا ہے اور رسول کے جو ہمارا اقاید میں ہوتا ہے رسالت کا اور رسول اللہ نے حکم دیا تو یہ چیز رسول اللہ کے سامنے تھی وہ دیکھتے تھے کہ اگر میرے سامنے میری بات نہیں ماننی جاتے تو میرے بات کیا نہیں ہونا ہے ایسے ہی سلحہ دیبیہ میں جب رسول اللہ نے کہا کہ ہم آج اس سال مکہ نہیں جائیں گے تو مولا علی اور رسول اللہ دو تھے جنہوں نے احرام بھی بدل لیا اپنا سر بھی مندوا لیا لیکن باقی کے لوگ کافی وہ گصے میں تھے کہ ہم یہاں تک آئے ہیں تو مکہ انٹر ہوئے گئے ہی تو یہی بات ہے کہ مولا علی علیہ السلام یا رسول اللہ یا ہمارے امام آپ دیکھ لو کہ ان لوگوں کو کتنی سارے چیزوں کا علم تھا جو آنے والی بھی ہے اور وہ جن پھر بھی اس کا چہرہ پہ ہر ہمیشہ وہ اداس رہ کے نہیں بیٹھ جاتے تھے تو یہی ہے کہ مومین متقی یہ ہوتا ہے کہ وہ گم بھی اس کے سینے میں ہوتا ہے دل اس کے دل میں اس کے روح بیچین بھی ہوتی ہے لیکن جو دنیا میں رہ کے جو جو اس کا ڈیوٹیز ہوتی ہے فرائیز ہوتی ہے جیسے زندگی گزارنے ہیں وہ سب کام وہ کرتے ہیں تو اس میں اتنا بڑا وہ مطلب ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہارٹس آر گریف that does not stop them from performing their ڈیوٹیز گھر والے کے ساتھ ہو بچے کے ساتھ ہو ماحول میں ہو society میں ہو وہ سب میں پارٹ بھی لیتے ہو اور سب سے الگ بھی لیتے یہ قولیٹی ہے کہ جسے ہمیں کلٹیویٹ کرنی ہے کہ we love being part of a society part of a community لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا الگ بھی رکھنا ہے کہ ہم اپنے مقصد کو اپنے ایم کو یا اللہ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی بھولنا جائے تو جیسے اب نے کہا کہ دیر ہرٹس اس کے دل گمگین ہوتے ہیں دیر پروٹیکٹیڈ اگنسٹ ایور مولا کہتے ہیں کہ وشورورہم معمون اس کا مطلب نہیں کہ اسے کوئی سپیشیل فیورز ملی ہے اگر برائی اس سے برائی سے وہ حفاظت محفوظ محفوظ اگر وہ کوئی بھی برائی ہو تو اس کا مطلب نہیں کہ کوئی سپیشیل فیورز اس پہ ہو رہی ہے اپنے خود کے کام سے اپنے خود کے ایکشن سے اس نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا ہوا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو سب چیز اللہ سبحان و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی بنائی ہر چیز خید ہی ہوتی ہے اس میں برائی نہیں ہوتی ہے برائی جب آتی ہے تو انسان کو اس برائی کو پہچاننا ہے اور پھر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے مطلب کہ وہ جو وقت ہے اس کے جانچ کے اور پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں وقت کے situation اور سمجھ کے جیسے پہلی کوالیٹی تھے کہ وہ بولتا ہے تو پوئنٹ کا بولتا ہے موقع دیکھ کے بولتا ہے تو یہ ہی بات ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیک خود نے کیا ہے پروٹیکٹ کیا یہ تو بہت ہمیں بہت زیادہ ہمیں مل رہا ہے اور اپلائی بھی ہو رہا ہے کہ فور اگر ہم اپنے آپ کا اگزامپل لے 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 تو فور اس ایٹنگ اس ایٹنگ ایٹنگ سپیشلی جب ہم مسلمان ہوتے یا ہم کو لیمیٹی ہوتے ہمارا انٹرینمینت کہاں ہوتا ہے تو یہ چیز ہے اور ہم اس کے اتنے سلیوز بن جاتے ہیں اور ہمیں کتنی دفعہ مولا علی کی حدیث ہے اور مولا کہتے کہ اگر رات کو پیٹ بھر کے کھایا ہے تو پھر نماز شب میں اٹھنے کی وہ امید نہیں رکھ کیونکہ یہ ہی بات ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں اس کی بوڈی ہوتی ہے اس لئے کہ وہ اپنے نفس پہ کنٹرول کر پاتے زیادہ سونا ہے یا زیادہ کھانا ہے یا زیادہ بولنا یہ سب چیز اسلام ہم نے اخلاقوں میں ملتی ہے کہ یہ چیزوں سے ہمیں اپنے زیادہ کھالیں تو لیزی دن کے وقت اگر نماز کو نہیں پڑی اور ہم نے کھا لیا تو نماز میں ہمیں نہیں ملتا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے کونس جی ایک انرڈی جو ہونی چاہیے خوش خضور انسان کی بوڈی جو بہت لیزی فیل کری ہوتی شاید اس میں بھی میرا خود کا فالٹ کیون کیونکہ میں بہت زیادہ کھا لیتی ہوں حالکہ اسلام ہمیں یہی کہتا ہے کہ تھوڑا کھائیے ون تھرڈ پانی کے لیے رکھے ون تھرڈ ایر کے لیے رکھے لیکن ہم جب کھاتے ہیں تو پھر نفس بھی ظلم ہوتا ہے یہ بھی ظلم ہے جیسے ہم کھانا پلائٹ میں پڑا ہوتا ہے تو ہم نہیں چھوڑتے کیونکہ ہم کہتے اسراف ہو رہا ہے لیکن نفس کو بھی اسراف کرتے جب حد سے زیادہ ہم اپنے بدن میں پیٹ میں کھانا ڈالتے ہیں اور اس کے امپلیکیشن بہت زیادہ ہیں جب ہم زیادہ کھا لیتے ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ انرجی نہیں رہتی وہ اگرنیس نہیں رہتی ہم اپنے خود کی فرائیز زیادہ نہیں کر پاتے کیونکہ ہم اتنا لیز محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تو فیزیکل کوالیٹی ہے کہ انہوں نے فیزیکل اپنے آپ کو اتنا کھانا رکھا ہے کہ وہ خود کو کنٹرول بھی کر پاتے اور کھانا اس کا ہنڈریڈ پرسنٹ اس کا فوکس نہیں بن جاتا وہ صرف زندہ رہنے کے لئے جتنی ضرورت ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کھانے کے لئے زندہ رہتے ہیں اور پھر ہم دیکھیں صرف کھانے کے لئے ہم کتنا زیادہ وقت اس پہ بیتاتے اور ہم راگتے ہم سوچتے آج کون سی ڈیش بنانے وہ ہمارا ٹائم کیوں پائی کرتا ہمارے مائنڈ کو کیوں پائی کرتا ہے کہ رات کو ہمیں کیا افتاری میں بنانے کا ہے تو سارا دن اسے ہی چلا جاتا ہے اور with only one thought کہ آج کیا ہوگی کیونکہ اس کا اگلا حصہ ہے وہ اس کو explain کر ہے کیونکہ ضروریات بہت کم ہوتی ہیں اس کے ایک پہ یہ ہے کیونکہ وہ اتنے فسی نہیں ہوتے کہ یہ بھی کھانے جیسے آپ نے کہا جو سامنے آیا ہے اور simple ڈائیٹ بنانے میں کم وقت لگتا ہے ضروریات ان کی بہت کم ہوتی ہیں کہ آج آرہے کھانا اور دوسرے دن مختلف قسم کی ڈش ہونی چاہیے ایک یہ ہی ہے کہ بہت اس کی ضروریات بہت ہی کم ہوتی ہیں اور اس کے لئے وہ فری بھی ہوتے ہے اس کے ٹائم بھی ہوتا ہے وہ باقی عبادت بھی کرتے ہیں ملکل ہنڈرائیٹ پسنٹ اس کا دیان کھانے پہ مجبوری ہے کیا کر سکتے ہیں بچے جی جی اور پتہ اپنے آپ کو روک نا ایسی بھی آسان ہو جاتا ہے لیکن جب فاملی کے لئے تو سب کو ہم کنورٹ نہیں کر پاتے اسی لئے آہستہ آہستہ ہی اس پہ کام چلتا ہے ان دیر سول سار چیست وہ تو ہے اس کی روح اتنی پاک ہے اسی لئے تو سب چیز اثر کرتی ہے پتہ ہم مبارک رمضان اگزام پل دیتے کہ اگر ہمارے نفس ہماری روز صاف ہوئے گی پاک ہوئے گی تو ہم یہ چینجز لا پائیں گے کیونکہ ہم معلوم ہے کہ اس سے کتنا میرا رب اپنے نفس کو اپنی روح کو بھی گزا دی ہے یہ ہی ہے کہ اپنے صرف بدن کو جسم کو گزا نہیں دیتے اپنی روح کو بھی گزا ملتی ہے کھانا کم کھاتے ہیں اور وہ ہی ضروریات کم ہیں وہ ہی جو وقت ہے جو دوسری چیزوں میں لگنا چاہیے وہ اپنی روح کو پاک پاک زہ رکھ گزار تے ہیں اس لئے وہ محفوظ بھی ہے شر سے جیسے ہم نے کہا اس کے اور اپنے مقصد کو بھی نہیں بھولتے کیونکہ انسان کا مقصد اللہ سبحان و تعالیٰ کے اور اس دنیا میں ریک جیسے ہم دیکھے کہ ایک انسان کے لئے نبی آدم جب آئے تو ساتھ میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے بھی ہوا کو کریئیٹ کیا تو مقصد تو یہی تھا کہ ایک مارید لائف بنے گی بچے ہوگے ایک سوسائیٹی بنے گی اور انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ ایک سوسائیٹی میں پروسپر ہوتا ہے اور جب ہم سوسائیٹی میں رہتے ہیں کمیونیٹی میں رہتے ہمارے رشتے دار ہوتے ہمارے فیملیز ہوتے نئی برز ہوتے اگر ہم سب یہ سب دیکھیں تو یہ سب سٹیپنگ سٹون ہوتے موکے ہوتے ہمارے لئے ہماری روح کے لئے اپنے سفر کا سامہ تیار کرنے کے لئے یہ سب موک اگر بچوں کی خدمت کی اللہ سبحان و تعالی اتنا سارا عجر دیتا پڑوسی کا خیال رکھا سل رحم کا کتنا زیادہ ثواب ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے ہی لئے ہے یہ زینت دنیا کی زینت ہمارے لئے کہ ہم اسے ایک دیوڈ ہارٹ شپ فر شورٹ وائل سب تھوڑی دیر کے لئے جو پریشانی ہے تکلیف ہے اس کو سہتے ہیں لیکن اس کے عوض دنیا لیکن زیادہ عرصے کے لئے اس کی راحت پھر وہ اس کو پا لیتے ہیں یہ دو چیز میرے خیال سے اپلائی ہوتی ہے ایک دنیا میں راحت ہے اور ایک ہے جو آخرت میں بھی راحت ہے اب ہم دیکھیں جیسے ہم نے کہا وہ کھاتے کم ہے تو کھاتے کم is training yourself اگر میں اپنے آپ کو train کروں گے مجھے کتنے عرصہ لگے گا تین مہینے لگے گے چھ مہینے لگے گے اس کے بعد یہ تکلیف مجھے بہت زیادہ نہیں نظر آئے گیا اگر میری گزہ سمپل ہو گئی یا میں سمپلی سیٹی سے گھر میں پکاتے ہو جو بھی چار ڈیش کے بجائے دو پکاتے ہو تو پہلے پہلے یہ تکلیف نظر آئے گی لیکن بہت شورٹ ٹرم کے لے پھر ایک عادت بن جائے گے روٹین بن جائے گا یہ ہی ہے کہ لانگ ٹرم کیونکہ ہم خود جانتے کہ جسم ہم خیال رکھیں ہم ہم ہی ملنے والا اور آخرت بھی یہاں آتا ہے دنیا کی تکلیف اسے بہت ہی کم نظر آتی یا تکلیف نظر ہی نہیں آتی کیونکہ یہ ہرڈشپ یہ ڈس کم فرٹ وہ اس کی نظر میں ہمیشہ جیسے ہم نے پہلے کہا جھنت کو جیسے دیکھ رہا ہے تو یہ ہی ہے کہ وہ دنیا کی جیسے ہم کہتے کہ میں ستیر سال جی یو گیا ان سی نیو و ایٹی نائنٹی ہنڈرد تو یہ بہت ہی لمبار سا میرے لئے ہے لیکن اگر ہم سوچے تو یہ بہت ہی کم ہے آخرت کے کمپیریشن میں یہ بہت ہی کم ہے تو یہ لوگ یہ دیکھتے ہے کہ دنیا کے سال ستر ہو یا ایسی ہو نیو و و و یہ بہت ہی چھوٹا ٹائم ہے اور کوئی بڑی بات نہیں لگتی تھوڑی تکلیف جو دنیا کیا وہ سہے کہ آخرت کا کمپیریشن خرید لیتا ہے اگزاکلی اگزاکلی ہاں اگزاکلی 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 بینیفیشن ٹرانزاکشن دیت اللہ میڈ ایسی فور بی اگر بات یہاں ہی آتی رکھالک ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیسے ہے میں نے کیسے بنایا بہت جلد بازی کرتا ہے بھول جاتا ہے گناہ کرتا ہے لیکن واپس اللہ ہمیں اپنی دربار میں اپنے بارگاہ میں قبول بھی کر لیتا ہے تو اگر یہ کوشش کرتا ہے تو اللہ سو ایسی بینیفیشن ترانزاکشن دیتا اللہ میڈی زی فور تو نیت یہ سب نیت پہ آتا ہے کہ اگر ہم نیت کر لے اگر ہم کوشش کرے تو پھر ریزل اللہ سبحان و تعالی کبھی کبھی ہم سونچتے ہیں کہ ہم سوسائیٹی میں کیا جواب دے گے یا ماحول کیا کہے گا یا فاملی کیا کہے کبھی کبھی ہم گھر میں بھی announce کر دے کہ میں یہ تے کیا آج سے میں یہ نہیں کرنے والی تو فور ورن واپس ریاکشن کیا ہوگا بہت بڑی بودھ تکی بند گئی ہے پتہ یہ نیگیٹیو باتی ہوتی جو فور ہمیں روک دیتی لیکن اگر ہم نے اس پہ دیان دیا اگر ہم نے ان لوگوں کی باتوں پہ دیان نہ دیا اگر ہمیں ہمارا فوکس رکھا ہے تو یہی امام اللہ کہتے ہے ان لوگوں کو مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بلکل اللہ سبحانہ تعالی بے شک بڑا کریم اور مدد کار ہے دنیا کہتے نا دنیا یہ وہی ہے سوری نہیں بلکل سوری دنیا ایم دیم بہت دید نوٹ ایم 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 دنیا ہی ہمیں ملتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہم کو ٹریکٹ کرے گی دنیا کی یہ سب رنگی نے یہ سب چیز ہے اسی لئے ملتا ہے کہ مولا علی علی اسلام نے کہا تھا دنیا تو مجھ سے دور ہو جا میں نے تجھے تین بار طلاق دے دی دی دنیا کا کام ہی ہے اٹرکٹ کرنا تو یہ ہی دلیا ورلڈ ایم دیت بہت ساری کوشش ہے شیطان کا کام ہے تو وہ تو بہت ہی کوشش کرے گا کہ متقی کو اپنے مقصد سے ہٹا بڑے یہ بہت بڑی بات ہے نا بلکل کنٹرول کرنا جی کوئی بھی چیز نظر آ جاتی بے شک حرام نہیں ہے لیکن کوئی چیز آپ کو جیسے اب بتا رہے تھے آیت اللہ مطاہری کی بات بتا رات میں بیٹھے اتنا لذت محسوس کر رہے ہیں اہل بیت شان جان جی تو وہ اس کو سنتے جا رہے ہیں تو وہ بھی ان کو اٹریکٹ کر سکتے تھی چیز کہ اتنا اس میں سکون ہے سرور ہے تو میں کچھ دیر اور رکھ جاؤ اور ہمارے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہم مجلسوں میں جاتے ماتم کرتے کئی دفعہ ہم اس میں ہو جاتے اور بھل جاتے کہ شاید فجر کی نماز پہ ہم نہ اٹھ پائے کیونکہ یہ ہی ہے کہ دنیا اور آپ نے بلکل صحیح کہ کوئی بھی حرام چیز نہیں ہوتی ہے حلال میں بھی ہمیشہ alert رہتے ہے وہ گارڈ اس کا رہتا ہی ہے اس میں اس کا مقصد اس کا فوکس جو سبھانوہ تعالی اس میں کوئی خلال ہر وقت آپ کو فوکس رہنا ہے یہ بہت بہت مشکل بھی بہت مشکل آپ کرتے رہیں تو شاید آپ conscious ہو جائیں تو روٹین بن جاتی کہ انسان کو فوراں ایک سوچ آجاتی ہے کہ نہیں مجھے یہاں سے distract نہیں ہو نا مجھے ہر وقت لوگ متقی یہ اس کے وجہ سے اپنا جو ہے اپنا وقت یا اپنی روٹین یا اللہ سبحانہ تعالی سے کنیکشن ہے اس کو کھوتے نہیں دنیا تو بہت اٹریکٹ کرتی ہے اور جائیں اس طریقے سے جیسے ہم نے کہ حلال طریقے سے اور کوئی کوئی دفعہ تو اپنے گھر کی فرد ہوتے ہے یا کوئی ایسے بھی بلکل کبھی ایسے ہوتے کہ بہت دیر کے بعد لوگ ملے ہوتے ہیں یہ کہیں جاتے ہیں کوئی آج 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 اتنی دیر تک بات ہو رہی ہوتی ہیں کوئی پرانی بات ہو رہی ہوتی 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 انسان carried ہوتی ہو جاتے ہیں لیکن یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ فورا اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں چی شک کرتے رہتے ہیں اس میں بلکل کھو نہیں جاتے یہ ہوتی دیکھو ہم لاسٹ لائن دیکھے تو وہ it captured them کیا captured the world دنیا کا کام ہے کیونکہ شیطان کا بھی یہ کام محاسبہ پکڑ لیتی ہے but they freed themselves from it by a ransom ابھی ransom کیا دیا کہ اپنے آپ کو چھوڑا لیتے ہیں رانسوم دے کے تو رانسوم کیا ہے کہ جو لذت تھی جو سکون تھا جو pleasure تھا جو بھی اسے مل رہا تھا وہ اس نے sacrifice کیا اپنے آپ کو اس جانے دیا جیس ہم انشاءاللہ بریک کے بعد آتے ہیں تو انشاءاللہ اسی کو گفتگو کریں گے اور ناظرین ہم ایک چھوڑی بریک کی طرف چلتے انشاءاللہ بریک کے بعد اپنی گفتگو کو آکے جاری رکھیں گے